موسیقی پیالے ویدیارتیوں پرائز ایفیکٹ کے بعد ہم بات کر رہی ہیں سبسٹیٹوٹ ایفیکٹ کی ارثات سبسٹیٹوٹ ایفیکٹ کیا ہے تثہ یہ ہے کنزیومر ایکویلیبریم کے اوپر کیسے پرباؤں ڈالتا ہے جب ہم انڈیفرنس کر کے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ہی بستویں ہیں تثہ اس سے ہی ہم سیٹسکیکشن پرابت کر رہی ہیں دیکھو فرسٹو فال ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ سبسٹیٹوٹ ایفیکٹ ہے کیا دیکھو دو بستویں ہیں ہمارے پاس ایک ہے ایپل ایک ہے مینگو جب ہم اس کو کنزیوم کریں گے تو ہم ان کی پرائز دیکھتے ہیں یہ دونوں کی پرائز چینج ہو رہی ہے ایک کی نہیں دونوں کی کچھ اس کی انکریز کچھ اس کی دکریز کچھ اس کی انکریز کچھ اس کی دکریز اس کی زیادہ اس کی کم اس کی کم اس کی زیادہ تو ہم ایک بستو کی قوانٹیٹی کو تیار کر دوسرے بستو کی قوانٹیٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں جس کی کیمت کم ہوگی اس کی قوانٹیٹی جارہ نہیں جائے گی جس کی کیمت انکریز ہو جائے گی اس کی قوانٹیٹی کم نہیں جائے گی دیکھو سب سے پہلے یہ ہے مانے جو ایپل تھا دس سبے کیزی ٹھیک اور مینگو تھا پہ کیزی ہے اور مینگو تھا بیس رپے پہ کیزی تو اس سمیں ہم کیا قوانٹیٹی لے رہی ہیں اس سمیں ہم جو قوانٹیٹی لے رہی ہیں مان لو کہ اس کے لئے رہی ہیں ٹوانٹیٹی کزی کلو گراؤنس اور اس کے لئے رہی ہیں ہم دس کلو گراؤنس تو مان لیجی اب قیمت کسی کی انکریز ہو جائے اور کسی کی ڈکریز ہو جائے ایپل ہے ایپل کی قیمت انکریز ہو جاتی ہے یہ بیس سرپ یہ پہ کیزی ہو جاتی ہے اور مینگو کی قیمت ڈکریز ہو جاتی ہے ارتھات یہ ہے دس سرپے پہ کیزی ہو جاتی ہے تو آپ کیا ہوگا سبسٹیٹیوٹ چلے گا آپ کیا کریں گے ہم اس کی بیس کونٹیٹی ہے اس کی دس کم کر دو بیس مائنس دس کونٹیٹی لینا ہم نے اس کا کم کر دیا اور اس کا کیا ہے یعنی دس کیزی اس کی کھڑ دیں گے کیمت انکریز ہو گئی ہے اس کی کیمت پہلے تھی بیس سرپے پر کیزی اب ہو گئی ہے دس سرپے پر کیزی اب اس کی کونٹیٹی ہم انکریز کر دیتی ہیں دس پوائنٹ پلس دس تو ہم اس کے کھڑ دیں گے ٹوانٹی کیزی ٹھیک اس کے بیس کیزی سے ہم دس کیزی کے اوپر آگئے اور اس کے دس کیزی سے بیس کیزی کے اوپر آگئے اس کا مطلب کہ جو کنزیومر کا اتنی بریم ہے کنزیومر کی سیٹسفیکشن ہے وہ پوائنٹ سیم رہا اس کو گراف میں ہم شو کر سکتے ہیں دیکھو یہ گراف بنا ہے ایک پوائنٹ ہے ایم اس کو ملا دیا این سے یہ ہے بجٹ لائن اور یہ ہے نمبر آف مینگوز یہ ہے نمبر آف ایپلز اور کنزیومر اس پوائنٹ پہ انڈیفرنس کرو کے اس پوائنٹ پہ سنتوشتی کے اوپر ہے اب دیکھئے مینگوز کی قیمت کم ہوئی ہے مینگوز کی قیمت کم ہوئی ہے تو قوانٹٹی انکریز ہو جائے گی یہ آگے ہیں پوائنٹ تو یہ قوانٹٹی ہم نے یہاں لگا دی اور کیونکہ اس کی پرائز انکریز ہوئی ہے دس سبے کیزی سے دیس سبے پر کیزی جو ایپل ہو گئے ہیں تو اس کی قوانٹٹی جو ہے نمبر او کونٹٹی سبو کم ہو جائے گی جے کے اتنی قوانٹٹی ہم کم کھائی دیں گے اس کی اتنی قوانٹٹی ہم زیادہ کھائی دیں گے آیا سمجھ میں اب کنزیومر اپنے اس پوائنٹ کے اوپر ہی ہے ارثار کنزیومر کا اکولیبریم لیول نہیں انکریز ہوا تو سبسٹیٹوٹ ایفیکٹ کا مطلب یہی ہے کہ ایک کی قوانٹٹی انکریز ہو جاتی ہے جس کی پرائز کم ہوتی ہے اور دوسری بسٹو کی قوانٹٹی کھائیدنا کم کھائی دیتے ہیں جس کی پرائز انکریز ہو جاتی ہے تو کنزیومر اپنے لیول آف سیٹسفیکشن پر ہی رہتا ہے اوکے تھینکیو ویری مچ